اسرائیل کی سینہ کئی فرنٹ پر دشمنوں کو نست نابود کرنے کے مشن پر جوٹی ہوئی ہے لگی ہوئی ہے اسرائیل کے جوان بندکوں کو بچانے کے لیے اپنی جان کی پروہ نہ کرتے ہوئے حماس کی ماند تک غصے جا رہے ہیں اور ایسے وقت میں جب نیتن یاہو کی وار کیبنیٹ کو کڑے اور بڑے فیصلے لینے چاہیے وہی مشکل میں وہ گھری نظر آ رہی ہے کیونکہ وار کیبنیٹ کے اہم صدست ہے وینی گینٹس نے نیتن یاہو کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے استیفہ دے دیا ایک اور بندو کے گرج رہی ہے ٹینک حماس کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں حماس سیز فائر سیز فائر چلہ رہا ہے اور ایسے نازک وقت میں نیتن یاہو کی وار کیبنیٹ میں کھیلا ہو گیا ہے اسرائیل کے پردھان منتری بین امن نیتن یاہو بڑی مشکل میں گھر چکے ہیں کیونکہ نیتن یاہو کی وار کیبنیٹ میں نیتن یاہو کے ہی بھرو سے مانت اور ان کے داہینے ہاتھ مانے جانے والے بینی گینٹس نے بم پھوڑ دیا ہے یہ بم ہے اسطیفے کا بینی گینٹس نے وار کیبنیٹ سے اپنا اسطیفہ دے دیا ہے اس وقت اسرائیل کی گلی کوچے محلے میں گینٹس کے اسطیفے کی خبر پر ہی لوگ بات کر رہی ہیں ویدیشی میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق گینٹس پی ایم نیتن یاہو سے بہت خپا ہے گینٹس کا یہ فیصلہ ایسے وقت میں آیا ہے جب اسرائیل اور ہماس کے بیٹ چل رہی جنگ کو آٹھ مہینے ہو چکے ہیں اور جنگ کی وجہ سے پشی میشیا میں حالات نازک بنے ہوئے ہیں بینی کے اسطیفے کی پوری کہانی ہم آپ کو پھیورے وار طریقے سے بتانے والے ہیں لیکن اس سے پہلے دیکھئے وہ آروپ جو اسطیفے کے بعد بینی گینٹس نے ان نیتن یاہو سرکار پر لگایا ہماس سے ہوسٹیز ڈیل نہیں کر پا رہے نیتن یاہو آٹھ مہینے بعد بھی ہماس کا خاتمہ نہیں ہوا وار کیبینٹ کو بھنگ کر تورند چناؤ بینی گینٹس نے اپنے اسطیفے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ نیتن یاہو کی وجہ سے ہم ہماس کا خاتمہ نہیں کر پا رہے اس لیے ایمرجنسی گورنمنٹ کو بھاری من سے لیکن آتن وششواس کے ساتھ چھوڑ رہا ہوں بینی گینٹس نے نیتن یاہو پر نفرت کو بڑھاوا دینے کا آروپ لگایا گینٹس نے ازریل کے رکشہ منتری یور گیلنٹ سے بھی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ وہ وہی کرے جو صحیح جیسی گینٹس نے اسطیفہ دیا نیتن یاہو گینٹس کے من مان منابول ملکے نیتن یاہو نے کہا کہ یہ وقت لڑائی سے پیچھے ہٹنے کا نہیں بلکہ اس میں شامل ہونے کا ہے لیکن بینی گینٹس اپنا اسطیفہ واپس لینے کو تیار نہیں ہے بینی گینٹس سے یوں ہی نیتن یاہو اسطیفہ واپس لینے کے لیے نہیں کہہ رہے پہلے جان لیجئے کہ کیوں بینی گینٹس نیتن یاہو کے لیے اہم ہے 1978 میں دکشن لیبنان کا سنگھرش 1982 لیبنان ید دکشن لیبنان سنگھرش 1985 سے 2000 2006 لیبنان ید آپریشن سمر رینز آپریشن کاسٹ لیڈ آپریشن پیلر آف ڈیفنس آپریشن پروٹیکٹیو ایج یہی نہیں بینی گینٹس ازریل کے چیف آپس ٹاپ بھی رہ چکے ہیں انہیں ازریل کے ہر دشمن کے بارے میں پتا ہے وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ازریل کا دشمن کن بلوں میں چھپا ہے اسی لیے نیتن یاہو مسئیبت میں پھنس گئے ویدیشی میڈیا کے مطابق بینی گینٹس نے ازریل کے بی ایم کے سامنے چھے شرطیں رکھی تھی موسیقی